السلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لائی بید بانیا آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ٹومیٹو پیسٹ بنانے کی ریسپی جس کو آپ ٹومیٹو پیوری بھی کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ گھر میں ٹومیٹوں کو سٹور کر سکتے ہیں اور اس کی پیوری وغیرہ بنا کے رکھ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی ٹومیٹوں کا ریٹ کم ہے اور پھر آپ کو بتا ہے کہ رمضان بھی آنے والے ہیں تو اس طرح کی جب ریٹ کم ہو تو آپ ٹومیٹر وغیرہ خرید کے اس کو پیسٹ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اس طرح کی ریسپیز وغیرہ بنا کے رکھنے سے ہمارا کافی سارا ٹائم بچ جاتا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے کچھ ٹومیٹوز منگوائے تھے اور جو کہ میں نے دراز سے ہی منگوائے تھے بہت اچھی کالٹی ہے ان کی دراز پر ابھی ان لوگوں نے رمضان کی سیل لگائی بھی ہے تو آپ وہاں سے وغیرہ وغیرہ اویل کر کے سبزیاں وغیرہ منگوائے سکتے ہیں دور ٹومیٹروں کے اس طرح سے میں نے واش کر لیا تھا اور اچھی طریقے سے اس کے پر جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہو آپ واش کر کے اور اب میں اس کو جو ہے ایک یہاں میں نے رکھ دیا اس ٹینر کے اندر پانی اس کا پشک ہو جائے گا اور آپ کوالٹی اس کی چیک کر سکتے ہیں ٹومیٹر کی بہت اچھی تھی گراز کی سبزیاں ہی تقریباً بہت اچھی ہوتی ہیں ایک باؤل لے لیا ہے جس کے اندر میں اس طرح کی سیٹیمارٹر جو ہے کٹنگ کر کے رکھتی جاؤں گی آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابقی بھی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں چار پیس میں کٹنگ کر رہی تھی جیسے آپ کو ایسی لگے اس طرح کیسے کٹنگ کر لینے سے ٹیمارٹر جو ہے سانی سے گل جائیں گے اور آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیئے گا بیل آئیکن کو پیس کر دیئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی نیو ویڈیو ملتی رہے ہیں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے یوسفل ویڈیو لے کر آؤں جس سے آپ کو فائدہ ہو یا کسی چیز کا ریو ہو یا تو پھر ایسی کوئی ٹائم سیونگ ویڈیو ہو تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں گی تو دیکھیں ویڈیو اس طریقے سے میں نے ٹیمارٹر کٹنگ کر لیا ہے اور سیم ایسے ہی ہم لوگ پیاس کو بھی سٹور کر سکتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ریسپی ضرور شیئر کروں گی تو پہلحال ٹیمارٹر کٹنگ ہونے کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں بھگونا دے لیتی ہی کہ اس کو واش کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو جو ہے فلم ہون کر کے اس کے پر رکھیں گے ہم لوگ اور اس کے ساتھ ہی میں میں نے اس کے اندر سارے کٹنگ کیے میں ٹیمارٹر ڈال دیا ہے اس طریقے سے اس کے اندر ڈال کے اور یہ تقریباً دو کھلو سے زیادہ ٹیمارٹر تھے تو چمچ کی مدد سے آپ اس کو سٹ کر دیں اور ایک کپ میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا اور کیونکہ ٹیمارٹر کا خود بھی پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر اور وہ بھی نکال آتا ہے اس لئے آپ کو پانی کم ہی یوز کرنا ہے اور اس کو جو ہے سلو پلیم کے اوپر ہم لوگ اور اچھے طریقے سے چمچ کی ہی مدد سے آپ اس کو میش کر لیں تاکہ اچھے طریقے سے گل جائیں بہت اچھی اور ایزی رسپی ہے اور مہنگائی کے اسٹور میں اگر کوئی چیز سستی مل جاتی ہے تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو لے کے سٹور کر لیں کیونکہ کسی بھی ریٹ کا تو کچھ کنفم ہی نہیں ہے آج کل کسی بھی چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہم ٹائم بھی سیو ہو جاتے ہیں ہمارا اور بچت بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو اگر لگے کہ جب ٹیمارٹر سستے ہیں تو آپ بھی اس کو اس طریقے سے سٹور کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے چیک کر کے اس کو دوبارہ ڈھک کر ڈھک دیا تھا جب تک ٹیمارٹر کر رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کو میش کس سے کروں گی بلینڈ کس سے کروں گی تو یہ ہے ہینڈ بلینڈر آپ چاہے تو گرینڈر بغیرہ میں بھی اس کا فیسٹ بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ تھا تو میں نے سوچھا آپ کو اس کا بھی ریویو دے دیتی ہوں اس کے اندر یہ فنکشن دیں سارے 8 سپیڈ سیٹنگ ہے اور بلیڈ ہے اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو کوپی بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے بائی کیا تھا ایمی ٹریڈر سے اس کا لنک جو ہے میں آپ کو مینشن کر دوں گی تو آپ کو بھی اچھا لگے تو آپ لوگ بھی ضرور منگوائی گا ریمانڈ کمپنی کا ہے یہ اور میں کھول کے آپ کو چیک کر دیتی ہیں اچھلی میں نے ہاتھ میں ہی ٹرائپورڈ پر موبائل نہیں لگایا تھا تو ایک ہاتھ سے ہی میں اس کو کھول کے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی پیکنگ تھی میں نے سوچھا اس کا بھی ریو ہو جائے گا اس کو میں چیک بھی کر لوں گی کہ کس طرح کا ہے یہ یہ دیکھیں کافی لانگ وائر ہے اس کی اور یہ اس کے ساتھ بیٹر دیا بتا ہے انہوں نے بیٹر کو اپشن تھا اور یہ اس کا بلینڈنگ کے لئے دیا ہوا تھا یہ سب اس موٹر کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور انڈ میں اس کو کافی بیٹ کرنے کے لئے یہ دیا ہوا ہے اس کا یہ اس کا باکس ہے کافی اچھی پیکنگ بھی اس کی بہت اچھی ہے سارے فنکشن وغیرہ اس کے اوپر لکھے میں ہیں اس کو آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ ہے اس کا کافی بیٹر جس سے ہم کافی بیٹ کر سکتے ہیں اٹھ ٹائم یا نہیں ہم لوگ اس کو تین جگہوں پر یہ ہے اس کی موٹر جو کہ بہت زیادہ ہی بیٹ ہے میں اٹھا بھی رہی تھی تو کافی اچھا خاص ہے اس کا بیٹ ہے اس کے بٹن دیئے میں یہ رہے اچھا ہند بلینڈر کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ اس کو لانگ لائف کے لئے اس کو کافی لانگ وائر ہے اس کے ساتھ تو اس کا بٹن دیئے ہو تو اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں پوش کر کے اور پھر اس کو آپ بھی اوز کریں اور یہ اس کے ساتھ بیٹا رہے اگ بیٹ کرنے کے لئے یا پھر کسی اور پرپس کے لئے جو بھی آپ کو بیٹ کرنا ہوں یہ دیئے تھے اس کے فنکشن اور یہ اس کے ساتھ اٹھا ہوتا ہے یہاں پر اور یہ ہے مین چیز کی جو کہ بلینڈر ہے اچھا ایک چیز اور یہ پورا سٹھیل باڈی پر بنا ہوئے تو اس کا بینپٹ یہ ہے کہ اس کو آپ گرم چیز میں ڈالیں تو یہ کریک نہیں ہوگا کیونکہ میرے پاس پیلا والا جو تھا وہ پلاسٹک باڈی میں تھا تو اس کو میں گرم میں جیسے ہی بلینڈ کیا تو اس کا پلاسٹک جو تھا اس میں کریک ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں اس کے بلیڈ بھی بہت اچھے تھے تو دوبارہ میں چیک کر لیتی ہوں تمارٹر گل گئے ہیں یا نہیں یہ چیک کریں آپ پانی کافی سارا نکل آیا تھا تمارٹر کا بھی جو کہ ہائی فلیم کر کے اس کو میں تھوڑا سا ڈرائ کروں گی اور چمچ کی مدد سے ہی اس کو پریس کر کے اور ہم اچھی طریقے سے اس کو میش کر لیں گے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ریسپیز ہوتی ہیں ویورز جو کہ ہمارا کافی سارا ٹائم بچا لیتی ہیں اور وہی ٹائم ہم کسی اور کام میں لگا سکتے ہیں خاص طور پر ہاؤس وائپ اور سوٹے بچے جن کے ہوں وہ اس طرح کی چیزیں لے کے اور سٹور کر لیں ان کو تو ان کا ٹائم کافی بچ جاتا ہے اور جلدی سے آپ نے نکالا بس اس طرح کا پیسٹ بغیرہ اور اس کو کھانے میں یوز کر لیا تو آپ کو کٹنگ کر کے رکھنے میں اور تمارٹر آپ کو بتا ہے اگر آپ کو سٹور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمانٹر اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اور میں نے چمچ کی مدد سے اس کو پریس کر لیا اور یہ پانی کے اندر ہی میش ہو چکے ہیں اب ہینڈ بلینڈر کی مدد سے میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے یہ اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بلیڈ آپ چیک کریں اسے طریقے سے آپ پریس کر 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 اس کو یوز کریں کیونکہ اگر کنٹینیوس کریں گے تو موٹر جلدی آپ کی خراب ہو جائے گی اس کو یوز کرنے کا یہی بیسٹ طریقہ ہوتا ہے تو یہاں میں نے لے لیا اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے چھلکے ہوتاں نہیں ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہاں میں نے پلگ آن کیا ہے اس کا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا جاتی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو میش کرنایا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بٹن اس کا پریس کر کے اور اس طرح ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور بہت ایزی بنا رہا تھا بلکل بھی ٹائم کنزومنگ نہیں ہے یہ ہینڈ بلندر بہت زبردست چیز ہے اگر آپ کے پاس ہے اور آپ یوز کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ بلکس میں ضرور بتائیں گے ایک ہینڈ سے پکڑا تھا اس کو ہینڈ بلندر کو تو یہ جب ہی دیکھتی ہے یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے موو ہو رہی تھی یہ دیکھیں کہ میں اس کو پکڑ کے اچھے طریقے سے اس کو بلند کر لوں گے یہ لیں زیادہ سا ٹائم لگا ہے اور یہاں پر ہمارا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ چک کر سکتے ہیں کتنا زبردست اور باریک اس ہند بلندر نے اس کو پیسٹ دیا ہے اور یہاں پر ہماری ٹومیٹو پیری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے اندر کوئی چیزیں ڈالنی ہے جس سے میں لانگ ٹائم اس کو سٹور کر سکتی ہوں یہ میں نے ایک ٹیبل سپن اس کے اندر نمک اٹ کیا کیونکہ نمک جلدی چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیتا ہے اور اس کے ساتھی میں تھوڑا سا اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کروں گی تو دونوں چیزیں ہیں جس سے آپ چیزوں کو سٹور کر سکتے ہیں اور لانگ ٹائم تھوڑا چل جاتی ہیں یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ پورے پیسٹ کے اندر یہ مکس ہو جائیں چمچ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد آپ چیک کریں بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کے اندر چھلکے تھے بھی یا نہیں ہینڈ بلینڈر نے اتنے اچھے طریقے سے اس کی ٹومیٹو پیوری ڈیڈی کر دی ہے اور جب بھی ضرورت ہو تو اس کو تھوڑا سا نکال کے اپنے سالن میں شامل کر سکتے ہیں ٹائم کی بھی بجتت ہے پیسے کی بھی بجتت ہے کہ جب آپ کو لگے کے سستے ہیں تو اس کے ساتھ آپ بنائیں اس کے ساتھ پیسٹ اب یہ ایٹ ایٹ جار میں نے لے لیا تھا اور اس کے اندر میں ڈال کے اس کو سیف کر لوں گی آپ کے پاس اگر ایٹ ایٹ جان نہیں ہے تو آپ کسی اور بھی باؤل بغیرہ میں کیاپ کے ساتھ جو لڈب ہو اس کے ساتھ آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں ورنہ ایک اور ہے طریقہ کہ آپ اس کو کیوپس میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کو چاہیے ہو تو آپ نے کیوپ نکالا اور اس کو سالن کے اندر ڈال دیا دیکھیں اس طریقے سے میں نے جار پھل کیا ہے اور اس کو میں آپ پریزر میں رک دوں گی چلیں جی میں نے اس کو اس کے اندر ڈال کے اور اس کو میں فریز کر کے رکھ دوں گی آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور یہ میں نے ایر ٹائٹ جار بند کر دیا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکر کر دے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور نئی ریسپی یا تو پھر کسی نئی آئیڈیا کے ساتھ مجھے عزازت دیں اللہ حافظ